اب استخارے کی جو اولی قسم ہے اس کا نام ہے استخارہ ذات الرقا یہ بہت اہم استخارہ ہے اس میں اصل میں دو رکعت کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے بالکل نمازِ صبحوں کے طریقے سے نمازِ استخارہ اکثر علماء اس کو مستحب اہم مستحب نمازوں میں شمار کرتے ہیں اس میں باقعدہ نیت کی جائے گی کہ میں دو رکعت نمازِ استخارہ ذات الرقا پڑھتی ہوں قربتنِ اللہ اور اس کے بعد پھر اس نماز سے پہلے آپ کو چھے پرچیاں بنائیں گے اس کو پرچیوں کا استخارہ کہا جاتا ہے رقا یعنی پرچیاں چھے پرچیاں آپ بنائیں گی اور ان چھے کی چھے پرچیوں کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہوگی خیرتم من اللہ العزیز الحکیم لفلہ ابن فلہ درہا توجہ سے رسولین خیرتم من اللہ العزیز الحکیم لفلہ ابن فلہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے لفلہ ابن فلہ یعنی کبارت لکھی جائے گی اس کے اوپر خیرتم من اللہ العزیز الحکیم لفلہ میں اپنا نام ابن فلہ میں اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے والد کا نام اور اس کے بعد ان چھے کی چھے پرچیوں پر یہ عبارت ہوگی تین پرچیوں کے اوپر لکھیں گے افعل یعنی کرو اور تین پرچیوں پر لکھا ہوگا لا تفل نہ کرو یعنی تین پر آپ کو افعل چھے کی چھے پرچیوں پر یہ عبارت لکھنی لو بھی میں نے پڑھی تین پرچیوں پر لکھیں افعل تین پر لکھیں لا تفل اسی پرچی کے اوپر ان چھے کی چھے پرچیوں کو موڑ کر اپنے مسلح کے نیچے رکھیں مسلح کے نیچے اور دو رکعت نمازی استخارہ پڑھیں فجر کے طریقے سے آخری رکعت کا جب آخری سجدہ ہو اس میں وہی استخیر اللہ برحمتی خیرتن کی آفیہ عام کاموں کے لیے دس دفعہ اور بڑے کاموں کے لیے دو سو دفعہ اس کو پڑھیں اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں تشہد سلام نماز ختم فجر کے طریقے سے اس کے بعد مسلح کے نیچے سے تین پرچیاں نکالیں اگر تینوں پرچوں میں لکھاوا جائے افعال 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 کرو 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 تو اس کام کو کر دیں تینوں پر لکھاوا آجائے لا تفعال لا تفعال لا تفعال اس کا مطلب ہے کام کو نہ کریں اچھا ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ اس ہو کبھی ہو سکتا ہے دو پرچوں پر افعال لکھاوا ہے ایک پر لا تفعال لکھاوا آجائے یعنی آپ نے مکس کر کے نیچے رکھ دیا تھا نا دو پرچوں پر کبھی لکھاوا آجائے لا تفعال ایک پرچی پر لکھاوا آجائے افل تو اب اکثریت سے ویسلہ نہیں ہوگا اب دو پرچیاں اور نکالنے پڑیں گے مسلدے کے دیچے سے ایک پرچی رہ جانی چاہیے مسلدے کے دیچے دو پرچیاں اور نکالیں اب جن کا بھی پہلا پیئر بن جائے افل 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 کا تین کا پہلا پیئر بن گیا تو اس کام کو کر لیں لا تفل کا پیئر بن گیا تو اس کام کو نہ کریں سمجھ آگیا یہ نہیں آیا آسان ہے چلیں میں دوبارہ اس کو مختصر بتا دیتا ہوں دو رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے دو رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے آخری رکعت کے آخری سجدے میں استخیر اللہ برحمتی خیارتن کی آفیہ کی دعا پڑھنی ہے اور نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو چھے پرچیاں بنانی ہیں جن پر لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم خیارتن من اللہ العزیز الحکیم لفلہ ابن فلہ جہاں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھتے افعال تین پر لکھیں لا تفعال تین پر لکھیں افعال معنی کرو لا تفعال نہ کرو ان سب کو آپس میں موڑ کے مکس کر دیں مسلحے کی نیچے رکھیں نماز کو ختم کرنے کے بعد تین پرچیاں نکالیں افعال 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 کا اتفاق سے پہلا پیر بن جائے کام کو کریں لا تفعال کا تین کا پیر بن جائے کام کو نہ کریں لیکن کوئی سی پرچی دو ہوں اور اس کے برخلاف جو پرچی ہو وہ ایک کی ہو تو دو پرچیاں اور نکالیں اب کوئی سا ایک پیر ایسا ہوگا جو بننے سے رہ جائے گا جو ایک پرچی نیچے رہ گئی یہ مسلک تو آپ کے ہاتھ میں جو پرچیاں ہیں اس پر تینوں پر تین پر لکھا وہاں جائے افل تو کام کو کر لیں تینوں پر تین پر لکھا وہاں جائے لا تفل تو کام کو نہ کریں یہ استخارہ ذات الرقاہ ہے اور بڑی اہمیت اس کی اصلاح ہے اچھا پھر یہ جو ہے کہ نماز استخارہ جس کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کے بعد استخیراللہ برحمتی خیرتن فی آبیہ کی دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی کہا جاتے ہیں جو دو رکعت نمازے رہی سے تو اس میں الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھ سکتے لیکن پہلی رکعت میں سورہ حشر اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھیں تو اور ہی بہت ہاتھ اچھا اور نماز کو ختم کرنے کے بعد جو نماز استخارہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اگر موزتیں سورہ قلاؤزو برعبی ناس اور سورہ قلاؤزو برعبی الفلق بھی اگر پڑھی جائے تو بہت اچھا بہت اچھا رہے گا تو اسی طریقے سے یہ مثلحات سے بہت اچھا ہے اور جب بھی آپ نمازیں استخارہ کریں تو مستحب حکم یا بہتر حکم یہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ اگر اس سے پہلے غصول کر لیا جائے تو بہت اچھا غصول اگر کر لیا جائے ویسے تو غصول یا غصول لیکن ویسے اگر کوئی سا بھی اگر استخارہ کر رہے ہوں اس سے پہلے غصول کرنا بہتر ضرور اور جو استخارہ ذات الرقعہ جو پرجیوں والا استخارہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی کہاں سے آپ نے نکالا تو یہ آپ کے خدمت میں بیان ہو جائے کہ استخارہ ذات الرقعہ کی جو روایت ہے یہ چھٹے امام سے ہے اور اصول کافی میں بھی ہے وحار الانوار میں بھی ہے تحزیب ال احکام میں بھی ہے اور اس کے علاوہ ابن تعوس کی جو کتاب ہے فتح الابواب اس کے اندر بھی یہ ہے شیخ کافی کی کتاب مصبا میں بھی ہے شیخ اور عملین وسائل الشیعہ بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یہ والی روایت ہے برحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی موسیقی بہت ساری کتاب ہے